موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سید شیوار کیا خیل چال ہیں سب کے جو کنن سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہونا بھی چاہیے آج کل بس ایسے ہی جلدی جلدی سے دن گزر رہے ہیں جلدی جلدی سے ٹائم گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا صبح اٹھتے ہیں بچوں کو سکول بھیجتی ہوں اور واپس آتی ہوں کوئی اپنا تھوڑا بوت جو کام رہ گیا ہوتا ہے وہ کرتی ہوں اور ٹائم ہو جاتا ہے نماز وغیرہ پڑھ کے تو پھر بچوں کو لینے چلی چاہتی ہوں بچے گھر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بس پھر تو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کہاں گیا ان کو کھانا کھلانا ان کے ہومورک کمپلیٹ کروانا تو بس یہی سب کچھ ہو رہا ہے نادیلی کو سکول چھوڑنے چاہ رہی ہوں آئیت زارہ بھی ہے ساتھ تو نادیلی سٹرولر خود چلا رہا ہے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے دے دو کہہ رہا ہے نہیں میں خود ہی چلا ہوں گا تو چلیں جی آپ چلا لیں کوئی بات نہیں بس بچوں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے آج کے ہل وہ بچے نہیں ہیں جو ہمارے ٹائم کے بچے تھے مجھے لگتا ہے ہم تو بہت زیادہ اوبیڈینٹ بچے تھے جو بھی کھلایا جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے جو پہنایا جاتا تھا وہ پہن لیتے تھے اب تو ان کو ڈریسز بھی اپنی مرضی کے چاہیئے کسی پارٹی وغیرہ میں یہاں کہیں اور باہر جانا ہے تب تو اپنی مرضی تو سمجھاتی ہے گھر میں بھی بیٹھ کے ان کو اپنی مرضی کے ڈریسز چاہیئے اپنی مرضی کی ہر چیز اپنی مرضی کے کھانے ہم زیادہ اچھے بچے تھے اب تو اتنا تنگ کرتے ہیں میرے بچے تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں باقی لوگوں کے نہیں کرتے ہوں کہ اتنا زیادہ کیونکہ مجھے تو کھانے میں بھی بہت پرابلم ہے کھانا کھلانے میں بھی بہت پرابلم ہے کیونکہ یہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اب میں ان کو واپس لے کے آ رہی تھی تو کچھ نہیں کہتا لیکن آئیت زارہ تو ڈونٹس لینے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں بھی ہیں روزانہ تو ڈونٹس نہیں کھانے چاہیے لیکن بس وہ جب زد کرنے لگ جاتی ہے تو پھر میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیونکہ وہ ویسے بھی کھانا نہیں کھاتی اچھے سے آج کل تو میرا دلی نہیں کرتا کہ میں کوئی ویڈیو بنا ہوں یا کوئی شوٹ کروں کیونکہ پتہ نہیں بس ایسے ہی اور آج تو میں ویسے بھی بچوں کو سکول چھوڑ کے اپنی ڈرائیونگ لائسنس کا اپوائنمنٹ تھی میری ادھر چلی گئی کیونکہ میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا پہلے نا اکثر لوگ فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم فیل ہو جاتے ہیں فرس ٹائم تو ضروری اکثر فیل ہو جاتے ہیں اور مجھے بہت ڈر تھا مجھے فیل ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے آئی بس شکر ہے اللہ کا یہ آلی مدد یہ آلی مدد کہہ کہہ کے میں کرتی رہی ہوں اپنا سارا کام آتا بھی تھا بس میں نے کوئی ڈرائیونگ تھوڑی کی ہوئی ہے کہ مجھے سارا رولز بتا ہوں شکر ہے اللہ کا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا میں اتنی خوش ہوں شکر ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہے کہ میں سچ میں جو کروں وہ ہو جائے گا شکر ہے اللہ کا تو جی میں ہو گئی پیس فرس ٹائم ہی میں نے ٹیس دیا اور فرس ٹائم ہی میں پیس ہو گئی الحمدللہ شکر ہے اللہ کا ویسے مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی کیونکہ میں اکثر ہی لوگوں کا سنتی ہوں کے لوگ فیل ہو جاتے ہیں سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم یا فور ٹائم بھی ان کو اٹیمٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر کہیں پیس ہوتے ہیں تو شکر ہے اللہ کا میں پیس ہو گئی اور ویسے بھی میں گھر سے بہت زیادہ جلدی جلدی میں آئی تھی بچوں کو میں نے سکول سے پک بھی نہیں کیا زرگل نے ان کو پک کیا ہوگا سکول سے اور یہ جگہ گھر سے تھوڑی دور تھی یہ ایپل دیکھیں آپ کتنا خوبصورت کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا شائننگ ہے اور اب اس کو کھول کے دیکھیں افلا میں تو پریشانی ہوگی جب میں نے اس کو کٹ کیا دیکھیں تو اندر سے کیسے برا حال ہے اسی طرح انسان کا حال ہے کہ باہر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے کوئی دیکھنے والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ دیکھو کہ اس ایپل پر کوئی پرابلم ہے نہ بہترین اچھا صاف ستھرا اور اندر سے دیکھو اسی طرح انسان اندر سے کھایا ہوا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بلکل صحت مند تندرست ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ساتھ ٹھیک تھاک ہیں یہ تو مٹے تازے ہیں ان کو تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اندر سے وہ بیچارے کھائے ہوئے ہوتے ہیں بیماریوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہے ہیں تو دوسرا پہلو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کے تو مجھے بہت زیادہ یہ فیل ہوا کہ آپ اکثر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بظاہراً جب آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ بہت اچھی ہیں بہت نائس ہیں آپ کو لگے گا کہ وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اچھے انسان ہیں بہت اچھے اخلاق کے مالک آپ کے سامنے اتنا اچھا پرٹینٹ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ واہ کیا ہی بات ہے یہ تو بہت ہی زبردست ہے لیکن جب آپ کسی انسان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ٹائم سپینٹ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے تو آپ کو اس انسان کا اصل میں پتا چلتا ہے کہ یہ ہے کیا بہت ظاہراً تو ہر کوئی جب بھی کسی سے ملتا ہے تو ہر کوئی اپنے نیگٹیو جو ایسپیکٹس ہیں وہ چھپا کر ہی ملتا ہے سب کے سامنے اچھا ہی بننے کو پرٹینٹ کرتا ہے تو پتا ہے تو تب چلتا ہے کہ آپ کیسے ہیں آپ کو روحانی بیماریاں بھی ہیں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ آپ کا روحانی علاج بھی ہونا ضروری ہے انسان کا کوئی پتا نہیں ہوتا کہ کون کیسا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے ہم تو کسی کو دیکھ کے تو اندازہ نہیں لگایا سکتے کہ یہ جو اتنا خوش شکل نظر آ رہا ہے یا اتنا اس کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے تو یہ اتنا اچھا بھی ہوگا اس کی فطرت بھی اتنی اچھی ہوگی بات تو فطرت کیا جاتی ہے کہ آپ اگر اچھا بن بھی جائیں اگر آپ اچھا بننے کی کوشش بھی کر لیں یا آپ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا بن کے یا آپ اچھا بن کے پرٹنڈ کر رہے ہیں کہ میں بہت اچھا نائس ہوں کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے تو آپ ہمیشہ نہیں اپنی فطرت کو چینج کر کے رہ سکتے اٹھا اینڈ آپ کو اپنی فطرت کو ظاہر کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ آپ اتنا عرصہ اپنے اوپر کور چڑھا کے رہ نہیں سکتے یہ انسان کے فطرت ہے وہ جو نکلے گی کبھی نہ کبھی نظر آئے گی جتنا مرضی کوئی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر لیں کسی کے سامنے یا فیک بننے کی کوشش کر لیں جو کہ وہ ہے نہیں جو کہ اس کی فطرت میں شامل نہیں ہے وہ چیز تو وہ اپنی آپ کو چھپا نہیں سکتا اٹھا اینڈ نظر آنی ہی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھ بھال کے چلیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کون کیسا ہے تو کسی کے ساتھ بھی تعلق بنانے سے پہلے یا کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی معاملہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں غور کریں اس کو دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی فطرت نظر آ جاتی ہے چاہے کوئی بھی جتنا مرضی فیک بن کے آپ کے سامنے آئے اگر آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ کلو چھوڑ دیتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی نیچر کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو کہیں بھی کسی کی بھی نیچر کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہونا تھوڑا سا شک ہو کے ہیں کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی یا کچھ ایسی بات وہ کر دیتا ہے یا کچھ ایسی کوئی کوئی ایسا ٹریٹ کر لیتا ہے آپ کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ اس کی کیسی تعلقات ہیں کیسا بھی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے تو وہ آپ کے سامنے تو اچھا بنائے گا کہ آپ کے سامنے دوسروں کے سامنے بھی اچھا بنے آپ یہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی دوسروں کے ساتھ کیسا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ کسی اور کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر سکتا ہے یا کوئی مصفیف کر سکتا ہے تو پاسبل ہے بلکہ یقیناً یہ میرے ساتھ بھی کر سکتا ہے کبھی نہ کبھی تو اپنے راستوں کو تھوڑا سا مہتات ہو کے گزاریں زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی دیوی بہت بڑی نعمت ہے تو اس کو غلط ہاتھوں میں مت دیں اپنی آپ کو استعمال مت ہونے دیں جو کہ سب سے بڑی ایک مصیبت ہے آج کل کی دنیا کی ہر کوئی فیک ہے آپ کسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون کیسا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پاور ضرور دی ہوئی ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ کوئی کیا ہے کوئی کیسا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دنیا میں اتنی اتنی عجیب سی منٹیالیٹی کے لوگ ہیں اتنا اتنا ظلم کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر چکے ہیں اور اللہ کے حضور تو وہ قصوروار ہے نا میرا تو سوچنا یہ ہے کہ جو جس نے کیا ہے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی آگے جوابتہ ہے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک پار ملی ہے اور خوشی سے آرام سے اپنے حال میں خوش رہیے اور زندگی گزاری ہے آج تو بہت ساری باتیں ہوگیں جناب تو آج کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیا کیجئے ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں اللہ حافظ